نمسکار بی لائیٹ میں آپ کا سوالت ہے پتریقہ کا بی لائیٹ کڑکم جس میں ہوتی ہیں باتیں کسی وشہ وشیش پر آج ہمارا وشہ ہے دھرم اور اند وشواس کے بیچ میں جو فرد ختم ہو رہا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے دراصل دھرم کو ہم مانتے ہیں کہ جو کوئے سے اند کوپ سے ویپکی کو باہر لے کر کے ایک اجالے میں لے کر آئے اور ایشور کا جو راستہ ہے ایشور تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ دکھائے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ دھرم ایک بیوات کا بھی وشہ ہے اور ساتھ میں اس میں ہوئی جو بڑم بنائے اور وسنگتیاں ہیں انہوں نے دھرم پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں اب ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دھرم اور اند وشواس کے بیچ میں جو بنی یوتی ہے جو بھےوکول آ گیا ہے اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے حالی میں ہوئے تین کیسوں پر ہم ڈسکس کریں گے جس میں سماج نے بینا کچھ سوچے اور سمجھے ہی بہت بہت ہی ادویلت ہو کر کے پرتکریائیں دی کئی بار ایسا بھی ہوا اس کو دھرم کا اتنا بہت ہی نہائیت ہی اندرونی معاملہ مان لیا گیا جس سے کی دھرم تو بہت گرد میں چلا گیا باقی کی باتیں پرت پر آ گئیں باقی کی باتیں ستہ پر آ گئیں ہم اس وشہ پر بات کریں گے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے خاص مہمان کے طور پر ہیں گائیتری پریوار سے ہمارے ساتھ دو مانوہاو ہیں دواری کا پرسات جی پٹیل جو گائیتری پریوار سے تعلق رکھتے ہیں اور شیطر پرسات جی پاتنوار اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہے رم کماری جسے بی کے سواتی جی اور بی کے سنتوشی جی ہمارے ساتھ جین سماس سے امریش جین صاحب ہیں آپ کا سواگت ہیں اور ہمارے ساتھ امریش سینگ دوہ صاحب ہیں جو سکھ سماس کا پرتنشتو کریں گے دیال بند گردوارے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ فیوچر کیر سے ڈاکٹر راجش صاحب ہے جو دھرم اور آدھیات مکتہ کو ایک نئے دھن سے پریحاشت کرتے ہوئے لوگوں کے زہر اور بیویک میں جاگران کا کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر ڈیپک شرما صاحب جو جوتش آچارے ہیں اور جوتش کی بیوین پرمپراؤں کو ایکل کر کے لیے بھوش کے کلپولیشنز ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہے کیلک کولین صاحب کولین صاحب اکٹر سے تعلق رکھتے ہیں اور عیسائی سماج کا ہمارے ساتھ میں پرتنشتو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میں منیس سنگھ اروڑا صاحب جو کسی سماج کا پرتنشتو کر لیے ہیں اس پوری چرچہ کا ہمارا لوکیندری بندو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اتنے دھرم میں سنلپت اور اتنے دھرم پر اب لمبت ہو گئے ہیں کہ ہمارے اندر جو دھرم ویویک جاگرد کرتا تھا وہ دھرم ویویک جاگرد کرنے کی بجائے ہمیں دھرم کا ایک ایسا ایسا ہم ایک نوکر بنا دے رہا ہے داس بنا دے رہا ہے جو کی ویڈمبناوں کو بھی ویویک سے ہٹا نہیں پا رہا ہے اور نیرشیر کا ویویک ہمیں جاگرد نہیں کر پا رہا ہے اس میں دوشی کون ہے اس پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہے دوارکا پرساد جی دوارکا پرساد جی کیا وجہ ہے کہ پچھلے کچھ ایک درشک دو درشک کو ہم مان لے جس میں ایسا کچھ ہوا ہے کہ سادھو سنتوں کا جو چرکر ہے اس پر لگاتار پرشن اٹھے ہیں اس کا ارثی یہ قطع نہیں ہم کہہ رہے ہم اپنی او سی اسپشت کرنا چاہتے ہیں کہ سمکر سادھو سمار سمکر دھرم سمار اس میں کہیں بھی دوشی ہے پرندو جو ہی ہمارے سامنے گھٹنا ہے وہ بہت ہی دکھا ہے اس سمبن میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ سرپرثم تو ہم سب کو بیچار کرنا چاہیے کہ دھرم سمبن دی کچھ بات اٹھتی ہے تو دھرم کیا ہے اور دھرم کی ویشاہ میں کیسے ہم کو چلنا چاہیے اور کیسے لوگوں کو اس سے پرید کرنا چاہیے اس کے سمبن میں سوچنا چاہیے تو دھرم جو دھارن کیا جائے وہ دھرم ہے جیسے سوامی بیویکانان جی نے بھی کہا ہے کہ دھرم جو ہے کہنے کی وستو نہیں ہے دھرم بننے کی وستو ہے ہم کو جو ہے دھرم کو بننے کی لئے ہم کو جو ہے اس راہ میں کیسے چلے اور رہا سوال جیسے کسی منوشے کے بارے میں اپنا جو ہے تلنا کرنا ہے کسوٹی کرنا ہے تو پرمپو جگردیو پنڈیس سیلام سرما اچارلی نے جو اکھیل ویشو گائتی پروار کے سنستھاپک ہیں انہوں نے کہا ہے کہ منوشے کے ملیانکن کی کسوٹی اس کی سفلتاؤں یوکیتاؤں یوں بھوٹیوں کو نہیں ورن اس کے سدوچاروں اور سدکرموں کو مہت کو دیں گے یادی منوشے ایسا کرنے لگ جائے سمجھنے لگ جائے تو نشط روپ سے صحیح سنت بھی سامنے آئیں گے اور منوشے کی سوچ بھی صحیح ہو سٹینڈرڈز کی بات ہے یہ دھرم میں جس طرح اندیوشواس کا پتار پڑ ہے چونکہ یہ کتنا ناجک سا وشے ہے دھرم جس پر ہم بات کرتے ہیں تو بات ہوتا ہے جس پر ہم چنتن کرتے ہیں تو اندیوشواسی ہو جانے کی بہت سمبھاونائیں بھی رہتی ہیں کیونکہ بہت ہی مائنر سا فرق ہوتا ہے جراسی لائن ادھر ہوتی ہے اندیوشواس کی طرف چلی جاتی جراسی لائن ادھر ہوتی ہے تو آپ شد دھرم نکی جاتے ہیں شد دھرم سے کسی باپتی نہیں جس طرح کے کیس آئیں چاہے آسا رام ہو رام پار ہو بابا رام رائیم ہو یا پھر تین تلاق پر جس طرح ریکشن ہوا ہے دھرم سے بہت ہی اس کو فتان لکھ کرتے بات ہی گئے ان سب پر کس جیسا آج دھرم کے بارے میں آپ نے کہا نشچت روپ سے دھرم وہی ہے دھرم کو کرم سے ہم لوگ جوڑتے ہیں کرم کیسا ہو یہ ہمارے اپنے اوپر آج ورطمان اس تھیتی میں جو بیجت آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ دھرم میں راج نیتی اور دھرم میں ادھرم سیدھ آسکتا یہ جوڑتا چلا گیا اور اس میں بھوتکتا پناہ آ گیا اور بھوتکتا کے کارن ادھر مپایدہ ہوں اس کا سب سے بڑا کارن ہے اور جو سنت مہاتمہ جو بھی ہیں دھرم کے نام سے ہی پورے کریا کلاب کرتے ہیں بھوتکتا کو لے کے اور ہم اس بھوتکتا کی دوڑ میں اندھی دوڑ ہم لوگ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس کا پرنام بہت دوسری اور جس کا پرنام ہم لوگ دے واسطوں میں دھرم کرم پر آتھ کرم ہمارا کیسا ہو اگر کرم سہی ہوگا تو دھرم سہی ہوگا اور دھرم سہی ہوگا تو کرم سہی ہوگا ڈھرم سہی یہ پرشنے تو لیکن نیانترن اور ایک طرح کی گائیڈ لائن جو کرم کو نردھارت کریں ابھی جو ہو رہا ہے اس میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اس پر وچان کم کر رہے ہیں کہ مجھے کس شرم میں جانا چاہیے بجائے اس کے مجھے کتنے بڑے بیٹس شرم میں جانا چیز کیا آبھا مندل بھی اس میں کام کر رہا ہے کی سب سے تہہیے تیسے بھائی بھائی نے کہا کہ دھرم ارثاق دھارنا تو جو چیز آج کہ ہم کہتے ہیں ہندو مسلم سکھ سائے لیکن یہ کوئی دھرم نہیں ہے یہ تو ہم نے بات دیا ہے کہ یہ ہندو ہے یہ مسلم ہے لیکن باستو میں دھرم تھا دھارنا اور دھارنا ہے ایک دوسرے سے پریم کرنا ایک دوسرے سے سمبان کرنا ایک دوسرے ساتھ میں پویتر بہبھار لگنا لیکن آج جو بھوتکتہ کا جو بات برن ہے تو اس کی وجہ سے آج جتنے بھی یہ جو بھی cases ہو رہے ہیں تو اس کا کارن ہے کہ ہمارے جیون میں آج بھوتکتہ کا بہت جان پربھاؤ ہے اور دوسری چیز کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ مرطمان سمیں کلیوک چل رہا ہے چھوٹے بچے سے پوچھیں گے تو کلیوک چل رہا ہے کلیوک ارث ہر ویکتی کے اوپر میں ویکاروں کا سماویش ہے کان کرو لو اہنکار یہ سارے ویکتیوں کے اندر میں سمایا ہوا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لئے پرماتما بھل ہونا بہت آوشک ہے آج کے ساتھ میں بابا یا جو بھی یہ ہے تو آج کے ساتھ میں یہ ہو گیا ہے کہ جو منوش ہے وہ اپنے آپ کو ہی پرماتما کہنے لگے ہیں ان کے پاس وہ طاقت ہے نہیں اور وہ طاقت جو دوسروں کو ملنی چاہے جیسے ماتا پتا سے بچوں کو آتی ہے تو اسی طریقے سے گرو سے ہم ششیو کو آئے لیکن وہ گرو کے پاس طاقت نہیں ہے تو ششیو اور باقی دنیا کا کیا حال ہو آج جو دھرم کو جو دنیا کو guide کرنے والے وہ کدھی بھٹکے ہوئے ہیں تو اس لئے دنیا بھٹکتے جا رہی ہیں لیکن پرشن یہ سنتوشی جی آج سے پرشن یہ ہے جی ساتھ کی دھرم مطلب کام پروز مطلب اسے مختی کا مارگ اسی کے لئے تو کئی سالو بابا رہی کے پاس اسی کے لئے تو کئی سالو رہم پاس اسی کے لئے تو رہم پاس کیا ملا جو بھی انہوں نے بتا سارے کو ایک ماندھان ہے جو کہ وہ مارگ بتا رہے ہیں یا جو انہوں نے گھان دیا اگر ہم اس بات کو ماننے یا اس بات